بھارتی ایجنڈ پر عمل پیرا افغانستان کی چمن بارل پر دہشت گردی فائرنگ اور گولہ باری سے دو خواتین اور تین بچوں سمیت نو پاکستانی شہید بیالی زخنی افغان بارل پولس نے مردم شماری کی جیوٹی پر معامور ایف سی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا فائرنگ وقت فے وقت فے سے ہوتی رہی بارل رامد رفت کے لیے بند کوئیچا میں ہائے الیٹ پاک اغوان ڈی جی ایم اس کا ہارٹ لائن پر رابطہ پاک فوج نے اغوان پورسز کی فائرنگ کی مزمت کی افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ تلبی بلا اشتیال فائرنگ پر سخت احتجاج دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال تر رہا ہے افغانستان کی فائرنگ پر وزیر آزم کا بھی ازار مزمت پانیما میچ کی دوسری ایننگ شریف سپریم گورٹ نے جے آئی ٹی بنا دی فائر کی ایڈیشنل دیجی واجد زیاد سربراہ مقرر تین ساچ دن میں تحقیقات مکمل کرے گی سٹیٹ بانگ سے آمیل عزیز نیب سے ارفان نائن منگی اس ای سی پی سے بلا رسول شامل آئی ایس آئی سے برگیٹیر نومان سید ایم آئی سے برگیٹیر کامران خرشیب ٹیم کا حصہ وزیر آزم نواز شریف کو جھوٹا نہیں کہا جسٹس ایجاز افزل کی وضاحت کہا ایک سیاسی جماعت کے نحنمان قوم سے جھوٹ بولا جسٹس عزمت سید نے ریمارک سیئے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے سوشل میڈیا اور میڈیا کو قابو کرنا آتا ہے شیر دو ہزار اٹھارہ میں پھر آئے گا بند آنکھوں والے کبوتر اٹھا کر لے جائے گا وزیر آزم کا جارہانہ انداز مخالفوں کو خوب سنائی کہا آپ کا ایجنڈا گالیاں دینا ہے گندی زبان کا جواد گندی زبان میں نہیں دیا جن منصوبوں سے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان میں رکاوٹ نہ ڈالیں نیلم جہنن پروجیٹ کے دورے پر کتاب تحریق انصاف نے نوچہرہ میں سجا لیا میدان جلسہ ہے یا جلسی بتائیں گے کپتان عمران خان اپنی کارکرتگی بتائیں گے اور حکومت کی کارکرتگی پر سوال اٹھائیں گے جلسہ گاہ میں کارکنان قیامت کا سلسلہ جاری باتی پر شمو کی بہار شدید گرمی کے باعث عمران خان کا ایک ہم شکل بے ہوش ہو گیا خیبر پرتنخواہ اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی عرقین اور وزرع کی ادم موجود کی اپلیشن عرقین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا حکومتی عرقین کے خلاف ناربازی شاہ فرمان کے قرآف کرادات پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر دھی خواتین عرقین نے سپیکر ڈائز کا گھراؤ کر لیا سیند اسمبلی اجلاس میں ایمکیو امرکان کا احتجار شوش شراب سیوان مچھلی منڈی بن گیا فیصل سبزواری کہتے ہیں جیل سے ہمارے کارکن کو مردہ حالت میں اسپتہ لیا گیا ایوان کی کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے کہ جیل کی کیا حالت ہے درویز مشرف کے خراف سنگین غداری مقدمے کی سمات انیس مئی تک ملتبین اکرم شیخ کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم خصوصی عدالت کا مشرف کے وکیل فروق نسیم کے دلائل سننے سے انکار جسٹس جہیہ آفریدی نے کہا درویز مشرف کو اشتہاری قرار دیج چکے ادھر مشرف نے پاکستان آنے کے لیے خصوصی عدالت میں در فاظت جمع کراتی موبائل فان لانے والے طالب علم پر نکل کا کیس بنے گا اب وزیر تعلیم سن جاں مہتاب چورو امتحانوں میں نکل پر برہم ہو گئے نکل کی روک تھام کے حوالے سے تحریری وضاحت مانگی کہا ان سمیت سب سٹیک ہولڈرز کو سوروات ہیں میرا جن میری غربت نلکا چوری کا الزام دیا خان میں صفاق وڈرہ کا مزارے پر تشدد مو پر جوتے مارے نانگ سے لکیریں نکلوائیں تشدد کے بعد گاؤں سے نکال دیا وڈرہ کے خوف سے غریب مزارے کا کارروائی سے انکار ادھر عمر کوٹ میں جاگیردار کے طاقت کے استعمال اور سیاسی مداقلت پر رہائی پر چیف جسٹس کاز کود نوٹس روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی مقبولیت کا سفر چاری پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی سب سے آگے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی کراچی سے شاد کے تیسرے دن گلچن اقبال نیوز ڈیپو پر کیک کاتا گیا روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کراچی کی ایڈیٹر سعید خوابار اور اخبار پروشوں کے اہدیداروں کی شرکر کراچی میں روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کے کامیاب اجراء کے بعد نائنٹی ٹو نیوز کا ٹرین کاروان لاہور کے لیے روا دمان نواب شاہ اور روحری میں شاندار اس سے بات نیاری خبروں کی وجہ سے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز نے کراچی کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا اور سوویت یونین دور میں ناسا کے مقابلے میں بنایا گیا سپیس سینٹر کئی دہائیو بعد منظر ایام پر آ گیا یہ سینٹر کتی سپیس مشن کے لیے سامنے نہیں آیا بلکہ خلا میں بھولے بسر اس مرکز کو دو مہین جوہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے چاند پر پہنچنے کی دور میں امریکہ کو ہرانے کے لیے بنائے گئے اس سینٹر میں اب بھی سوویت یونین دور کے راکٹ موجود ہیں موسیقی